بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآلہ وآصہابہ اجمعین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ وربك الأکرم الذي علم بالقلم علم لئنسان ما لم يعلم اللہم ایدنا بتاییدک اللہم ایدنا بتاییدک اللہم ایدنا بتاییدک یا رب العالمین محترم معزز حضرات علماء کرام قردہ نشیم محترم خواتین معلمات طالبات اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اہمی تعلیم و تعلم کی ایک نسبت اتا فرمائی ہے اس وقت ہم لوگ آشاءاللہ ہمارے اس جامعہ میں مدرسے میں دین سیکھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں بلکہ پڑھانے والے بھی پڑھاتے پڑھاتے خود پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھنے والے بھی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں گویا سفہ کا ایک ماحول ہمارے اس مدرسے میں مسلسل شب و روز صبح سے لے کر شام تک پڑھنے پڑھانے کا ایک پیارہ اور نورانی ماحول بنا ہوا ہے جب ہم لوگ اس ماحول میں رہتے ہیں باہر کے ماحول کے سلسلے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی یہ ماحول جنتی لذت والا ماحول جو انسان پڑھنے پڑھانے کی لذت محسوس کر لے ہمارے اسلاف جو معذور ہونے کے باوجود آج بھی پڑھا رہے ہیں ان کا کہنا ہے اس کی زندگی میں اس کے بغیر جینے کا کوئی مزا نہیں آتا آخری دم تک آخری سانس تک اسی عمل میں وہ زندگی کھپا دیں گے زندگی گزار دیں گے زندگی کو ختم کر دیں گے ایسے پیارے ماحول میں اللہ نے ہمیں رکھا ہم اس کا شکر ادا کریں اور اس ماحول میں رہ کر اگر کوئی نہ بنے اس سے بڑا محروم القسمت کوئی نہیں ہو سکتا اس ماحول نے ہمیں کیا دیا اس ماحول سے ہم نے کیا سمجھا اس ماحول سے ہم نے کیا سبق لیا اس ماحول میں رہ کر ہم نے کیا عزائم کیا کیا ارادے کیے ذرا اس کے سلسلے میں ہم سوچیں کہ اتنا اچھا پیارا ماحول اللہ نے ہمیں عطا کیا ہم روزانہ یہاں سے جب اپنے گھر چلے جاتے ہیں جانے کے بعد ہم اپنے اس ماحول میں پسل جاتے ہیں اجلا دیکھا اچھل گیا پیلا دیکھا پسل گیا ہم نے دیکھ کر فوراً اپنے اعتبار سے ایک ذہنی اعتبار سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں اس ماحول سے جو ماحول بلکل اس کے برعکس ہے لیکن ہم یہاں پر رہتے ہوئے کسی سے اثر نہیں لینا بلکہ اپنا اثر منتقل کرنا آپ گھر جانے کے بعد اپنے ماں کو اپنے بہنوں کو اپنے بھابی کو اپنے خالہ کو اپنے خلیری بہنوں کو بھپیری بہنوں کو جو بھی آپ کی سہلیاں آپ سے ملتی جلتی ہیں آپ ان کے اندر ان فکروں کو ان نور کو منتقل کرنا ہے جو نور آپ نے یہاں حاصل کیا میں جب گلبرگا گیا مستورات کے مدرسے میں بات کرتے کرنے کے بعد میں نے کہا ماشاءاللہ آج اسی بہنیں قرآن پاک ختم کر رہی ہیں تو اس کے ختمِ قرآن کا یہ جلسہ ہے تو فوراں کان میں آ کر وہاں کے بڑے حضرت نے یہ ایک لقمہ دیا کہا حضرت یہ اسی بچوں کا جلسہ نہیں ہے اسی مکاتب کا جلسہ ہے میں نے پوچھا وہ کیسے حالانکہ یہاں تو اسی بچیاں پڑتی ہیں تو وہ ایک عجیب بات کہنے لگے کہ ہماری بچیاں جب گھر جاتی ہیں جانے کے بعد اپنے گھر کے افراد کو جوڑتی ہیں اپنے سہلیوں کو جوڑتی ہیں اور جو سبق انہوں نے آج پڑھا اور سبق اپنے استاذ سے شنھایا وہی سبق اپنے ماں کو پڑھاتی ہے اپنے بہن کو پڑھاتی ہے اپنے بھابی کو پڑھاتی ہے گویا کسی کی شاگردہ تین کسی کے شاگردہ چار کسی کے شاگردہ آٹھ کسی کے شاگردہ دس اس طرح تعلیم و تعلیم کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا آج ان کے پاس پڑی ہوئی عورتوں کا بھی چار سو عورتوں کا قرآن پاک ختم ہے اب اندازہ لگائیے کہ ہمارے بہنیں ہماری خواتین جب یہ عزم لے کر یہاں سے جائیں دیکھو ہمارا کام متعدی کام ہے لازم ہی نہیں خالی ہم لوگ پڑھ لیے اور اس کو سیفٹی سیو کر کے رکھ لیے اے نہیں بلکہ ہمارا کام کیا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا ہر یہ بات کو اپنے اندر لینا اور فوراں اس کو باتنا اس کو تقسیم کرنا اللہ دیتا تھا حضور تقسیم کرتے دیں اور آپ نے فرمایا رب مبلغین او آمن سامعین فلیبلغ مینکم الشاہد الغائب جو بھی یہاں حاضر ہیں غائبی تک پہنچا دیں صحابہ کا بھی معمول تھا صحابہ اور صحابہ میں دو طرح کے طبقے ہوتے تھے ایک طبقہ تاجروں کا وہ کیا کرتے تھے ایک دن وہ تجارت کرتے یہ حضور کے خدمت میں بیٹھ کر سیکھتے ایک دن وہ تجارت کرتے اور دوسری جماعت بیٹھ کر سیکھتی جس وقت شام ہو جائے تو پھر جو حضور کی خدمت میں تھی وہ جماعت ان تاجروں کو جماعت وہ تاجروں کے احباب جو لوگ تجارت میں مصروف ہیں ان کو وہ تمام باتیں سنایا کرتے تھے جو انہوں نے حضور سے سنا حضور سے سیکھا محترم میری اس وقت نوجوان ان بچیوں سے جو تعلیبات ہیں ان سے گزارش ہے آپ بچپن یہ سے ایک تحریک کی طرح ہم یہاں پر کام کریں ہمارا مدرسہ یہ صرف مداری جتنے بھی کھولے جاتے ہیں وہ صرف یہ کورس نہیں اسکول کی طرح آئے پڑے کورس مکمل ہو گیا چلے گئے اس پر ہمارا کام مکمل نہیں ہوا بلکہ ہمارا کام ہم جس گھر میں ہیں یہ ایک بہن جو ماشاءاللہ مدرسے کی فارغہ ہیں فارغ ہو کر گھر جانے کے بعد گھر کے اندر ہر ماحول میں تبدیلی آئے گھر کا کھانا بدل جائے یہاں سے ہم گئے جانے کے بعد گھر میں بغید استرخان کے کھانا کھا رہے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے گھر کے اندر ہم نے ماں کو کچھ بھی نہیں سمجھایا باپ کو کچھ بھی نہیں سمجھایا بچی کی محبت خصوصاً باپ کے دل میں ہوتی ہے ہر باپ اپنی بچی کو گھر کی ملکہ سمجھتا ہے گھر کی شہزادی سمجھتا ہے ہم اس تعلق کو اس محبت کو دین کے خاطر استعمال کریں دعوت کے خاطر استعمال کریں جیسے ما شاء اللہ ہم یہاں فضائل آمال سن کر جا رہے ہیں روزانہ گھر جانے کے بعد جو فضائل آمال آپ نے یہاں سنا یہ جا کر گھر میں سناو کتاب لے کر پڑھو ہر دین گھر کے اندر فضائل آمال کی تعلیم ہونی چاہیے تب جا کل میں تو پرسو بھی کل ہم ایک مدرسے میں تھے وہاں میں نے کہا بھئی بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری بچیاں جس وقت تعلیم حاصل کر آپ تو ماشاء اللہ روزانہ گھر کو جاتے ہیں لیکن ایک بڑا مجمع جہاں پر قیام تعام کا ہوتا ہے وہاں تو بچیں جاتی نہیں سال میں ایک مرتبہ جاتی ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے ایسے رشتے جن رشتوں میں ان کی علم کی توہین ہو ان کی نماز کی توہین ہو پردی کی توہین ہو ان کے دینداری کی توہین ہو ایسے رشتوں کے گھروں میں جب یہ بچیاں بہو بن کر چلی جاتی ہیں پھر بہت بڑی مسئبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا دین حالات کا شکار ہو جاتا ہے نماز حالات کی شکار ہو جاتی ہیں پردی حالات کی شکار ہو جاتی ہیں اس کے لیے میں نے اس وقت یہ بات کہی کہ ہر گھر والے جتنی ہماری بچیاں ہیں ہماری بچیاں اپنے گھر والوں کو مزرسے کے ساتھ جوڑے رکھیں بچیاں جوڑے رکھیں اس جوڑنے کے لیے ایک دم جا کر تمہیں بول دیئے حضرت بلاری کون بھی نہیں آتے بلکہ ایک ماحول تعلیم پڑھو جو سیکھے وہ سکھاؤ امی کو بڑھا کر سکھاؤ اببا کو بڑھا کر سکھاؤ سمجھاؤ ان کو سمجھتے 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 جب یہ ایک مہینہ گزر جائے چالیس دن گزر جائے آپ لے کر آؤ پیرنٹس میٹنگ جس کو کہا جاتا ہے ارے بھئی جس وقت آپ کیا آپ کا پڑھا ہوا آپ کے گھر میں منتقل ہوگا پھر کیا ہوگا ماشاءاللہ آپ کا گھر آپ کی تعلیم کی عزت کرنے والا بنے گا آپ کی علم کے قدر کرنے والا بنے گا آپ کی نماز کی عزت کرنے والا بنے گا آپ کے پردے کے احترام کرنے والے بنے گے پھر اس کے بعد تمہارے گھر والے تمہارے لیے ایسے ماحول کا دھرانہ تلاش کریں گے جہاں پر آپ کی عزت ہے وقار ہے احترام ہے قدردانی ہے یہ اس وقت ہوگا جب آپ آپ کے پڑھنے کے زمانے میں ہی گھر کے ماحول کو گھر والوں کو مدرسے کے ساتھ جوڑے رکھو اس لئے میں آج ہزانہ آپ حضرت سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ حضرت پڑھ رہے ہیں اس پڑھائی کو گھر میں منتقل کرو ان آداب کو گھر میں منتقل کرو یہ ماحول کو گھر میں منتقل کرو اس کے بعد ماشاءاللہ یہ کعالی ماں کی یہ تربیتی آفتہ بچی کی یہ ماں ہیں یہ بچی کے باپ ہیں کہلانے کے وہ لوگ لائق بنیں گے کہلانے کے وہ لوگ ماشاءاللہ مستحق بنیں گے یہ اس وقت بنیں گے جب ہم گھر کے اندر محنت کریں گے اس لئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھو ایک ماں مکتب میں پڑھنے والی بچی اسے کہاں گیا روزانہ تم اپنے ماں کے پاس نماز کا ایک چاٹ بنایا دیا جس میں آپ کو امی کا سین لے لگوانا تھا امی کے دستخد اب وہ ماں جاتی تھی جا کر اپنے اب وہ بچی جاتی تھی اپنے ماں سے کہتے امی ذرا سین کرو میں آج فجر بھی پڑھی زہر بھی پڑھی عصر بھی پڑھی مغرب بھی پڑھی عشاء بھی پڑھی سین کرو اب ماں سین کری ایک بار کری دو بار کری تین بار کی چار بار کی کرتے کرتے اسے خوش شرم آنے لگی بے نمازی کے اولاد پانچ وقت کی نماز پڑھ رہی ہیں میری بچی آٹھ سال کی جب پانچ وقت کی نماز پڑھ رہی ہیں میں بے نمازی اس سین کرنے کی شرمندگی میں وہ بیچاری نماز پڑھنا شروع کرتی ہمارے بچیاں پڑھ رہی ہیں پڑھتے پڑھتے ایک زمانہ گھوزے کے تین سال سے اب تک ہمارے امی نمازی نہیں بننے ہمارے اببہ نمازی نہیں بننے کیا فائدہ کیا فائدہ ڈاکٹر کے گھر میں پیشنٹ آ رہے تو ڈاکٹر کی بے عزت ہی نہیں کیا بولیں گے ڈاکٹر صاحب رکھو کیا بھی فائدہ تمہارا اببہ کی خاصی دور نہیں ہوئی تمہیں کیا جی دوسروں کی خاصی دور کرتی تمہارے امی کے دردان دور نہیں ہوئے تمہیں کیا جاکو دوسرے کے دردان دور کرتی پوچھتے کی نہیں پوچھتے اسی طرح ہمارے یہاں پر ایک عالمہ ایک فاضلہ ایک نمازی بہن ایک ذاکرہ بہن ایک فضائل عامال کے اوپر عمل کرنے والی بہن ما شاء اللہ ہمارے بچی جب پڑھ رہی ہے تو اس کے گھر میں اگر بے نمازی ہو ہمارے علم کی کیا عزت رہے گی بتاؤ ہمارے مدرسے کی کیا عزت رہے گی آپ ہمارے مدرسے کے یہ ایک مشان ہے آپ ہمارے مدرسے کے آن و بان ہے آپ کو کرنا کیا چاہیے ہمارے مدرسے کے وقار کو بارے باقی رکھنے کے لیے آپ کو آپ کے گھر کے ماحول کو دیرے 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 بدلنا ہے دیرے دیرے یہاں کے پیغامات یہاں کے حادیث یہاں کے آداب یہاں کی جو کچھ بھی سنتیں یہاں پر جو کچھ بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں سکھائی جا رہی ہیں اسے جو گھر میں منتقل کرنا مناسب ہے ان باتوں کو باقیدہ منتقل کریں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوگا ایک دن آئے گا ہم مدرسے سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے ہمارے ماشاءاللہ ہمارے یہاں ایک مدرسہ چلتا ہے وہ آ کر ہم لوگوں نے پہلے تو شروع کیا چھوٹی بچوں کے لیے آج وہ بڑی عورتوں کا مدرسہ ہو گیا ایک وقت تھا بچی پڑھنے آتی تھی آج الحمدللہ اس کی ماں پڑھ کر عالمہ بن کر بڑی عمر میں جبکہ وہ سانس بننے کے عمر میں پڑھ کر ماشاءاللہ آج وہ معلومہ بن چکی معلومہ بن چکی ہیں ہمارے ساتھ خریفستان ہم لوگ جماعت میں گئے ابھی رمضان مبارک کے بعد مستورات کی جماعت مستورات کی جماعت میں جس وقت ہم نکلے ہم چھے افراد تھے چھے کے چھے افراد کی جو بیگمات تھی خواتین تھی سب کے سب عالمہ کیسے عالمہ بنی یہ آ کر شادی سے پہلے عالمہ نہیں بنی شادی ہو کر نانی ہو کر نانی ہونے کے بعد جب انہوں نے دیکھا ماشاءاللہ ہماری بچی پڑھ کر عالمہ بن گئی جلسے میں شریک ہوئی جلسے میں کہا گیا پڑھنے کے لئے کوئی عمر نہیں ہے ہر عمر والے پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا وہ جلسے میں داخلہ ہوا داخلہ ہو کر آج وہ عالمہ بن گئی بہترین عربی بولتی ہے بہترین مذاکرہ کرتی ہیں بہترین آدھا بیان کرتی ہے احادیث کی روشنی میں گفتگو کرتی ہے یہ سب کیسے یہ ذوق بچی کو دے کر ماں کے اندر شخ پیدا ہوا اسی طرح میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے یہ ماشاءاللہ بہت قدیم ادارہ بہت قدیم نووت پر نووت پر دو ماشاءاللہ ابھی تو پورے کتنے سال ہو گئے تیس پر ایک سال ہو گئے اللہ تعالیٰ اس دارے کو خوب ترقیہ سے نوازے ماشاءاللہ یہ ادارے کے اگر ابناء قدیم جیسا جوڑتے ہیں ویسے بناتے قدیمات کو جوڑے تو پورے نانیا پڑنانیاں سب آ جائیں گے بناتے قدیمات کو جوڑتے ہیں نانی بھی آئیں گی پڑنانیاں بھی آئیں گی ماشاءاللہ اب دیکھئے پڑے ہوئے نوازیاں فاری ہو رہی ہیں تو اس طرح ماشاءاللہ اللہ نے اس کو جدی امجد والا مدرسہ بنایا یہ مدرسہ ہمارے گویا ہے کہ آپ حضرات کے لیے پڑنانی مدرسہ ہے تو آپ کو ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے آدھا گاؤں کے خواتین ماشاءاللہ یہاں سے تربیت یافتہ ہیں اس نے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات اپنے پڑنے کے بعد اس کے برکات کو گھر میں منتقل کریں انشاءاللہ تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ اس کے اثرات آپ بہتر سے بہترین اپنے علاقوں میں پاؤیں گے گھر میں پائیں گے اور پھر جو بھی ہمارے گھر آئیں گے دیکھیں گے ماشاءاللہ ہماری بچی کام بھی پڑی اس مدرسہ بلے جا کو جمع ہو تاکہ وہاں کی بچیوں کے اندر ایک تحریک کا ارادہ تحریک کا مادہ تحریک کا جذبہ ہوتا ہے وہاں جو بچی پڑتی ہے آتی ہے اور آ کر گھر کے ماہوئی کو بدل داتی ہے اس طرح انشاءاللہ ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے اس لئے میں گزارش کرتا ہوں تمام خواتین سے کہ آپ حضرات ضرور انشاءاللہ اس کا ارادہ فرمائیں اللہ تعالی اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ حضرات سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات جب جائیں یہاں سے گھر گھر کے چھٹیوں میں آپ اپنے والدین کو لے کر مستورات کی جماعت میں تین دین تین دین کے لئے نکلا کریں تین دین نکلنے کے لئے کوئی شرائط نہیں انشاءاللہ نکلیں گے اس سے بھی آپ کے والدین کے ذہن سازی ہوگی بہتنا کوہم کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تین دین ہمارے والدین کو لے کر جائیں گے بہت بڑا فائدہ ہوگا اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالی اس مدرسے کو خوب ترقیہ سے نوازے تمام پڑھنے پڑھانے والوں کو بے انتہا قبل فرمائیں اللہ اس ادارے کے ضروریات کو غیب سے پورا فرمائیں اللہ تعالی اپنے فضل سے اپنے کرم سے حضرت والا کے عمر میں اللہ برکت نصیب فرمائیں صیحت اور سلامت نصیب فرمائیں اور حضرت مولانا نور اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائیں آج ہم لوگ حقیقت میں تازیت کے لئے ہی حاضر ہوئے حضرت کے اطلاع پر ہم لوگ آنے سکے لیکن اس وقت میں حضرت ماشاءاللہ بڑے بھائی حضرت کو یہ عمر میں اللہ تعالی برکت نصیب فرمائیں موجود ہیں ہم اس علیہ السلام بھی کریں گے دعا بھی کریں گے ہم زندگی میں ایسا کام کر کے جائیں جانے کے بعد لوگ ہمارے ہمارے ان تمام اوصاف کو خربانیوں کو لوگ یاد رکھیں اور تعدم عزیز ہمیں دعا دیتے رہیں لوگ ہمیں یاد رکھیں یعنی نہ رکھیں وہ زمین جہاں پر ہم نے محنت کی کوشش کی وہ آسمان جہاں سے ہمارے آمال اٹھے اللہ تعالی اسے ضائع ہونے نہیں دے گا قیامت کے لئے اللہ شاہد بنا کر ضرور ان جگوں کو بلائے گا یو میدین تحدیس اخبار آہا بی انہ ربک او حالہا اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں جب تک ہم ہمارے دم میں دم رہے نیت کریں انشاءاللہ ہم نیت بن کر رہیں گے اور نیت بن کر جییں گے اور نیت بن کر دنیا سے انشاءاللہ رخصت ہوں گے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان الحمدللہ اور بلائے دمی جزاک اللہ خیل جزا معلومات اللہ تعالی عطا فرمائے اللہ صرف امہم کے سوپے نصیر کرمائے اللہ نظام اللہ تعالی عطا فرمائے جمعہم میں بہت لگائی ہیں اللہ تعالی عطا فرمائے اور ان کی تکین کی نصیرتوں میں ہم نصیرتی ہے کہ ہماری طالبات اپنے ماں اور راکھو لے کر تین جماعت میں نکلے کی کوشش کریں بلسوی چھوٹی ہونے کے بعد